آئین یہ حق دیتا ہے اور یہ آئین نہیں کہتا کہ آپ پاکستان میں ہوں ووٹ دیں آئین کہتا ہے آپ کے ووٹ کا حق ہے اچھا اور ہم نے اب تک تیاری نہیں کیا اب باقی سارے حقوق ہم استعمال کر لیتے ہیں باہر سے لوگوں سے ٹیلی فون پر بات کر لیتے ہیں پیسہ بھیج دیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں ووٹ کا حق کیوں نہیں مل رہا پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی بنی تھی جس کو میں چیر کر رہا تھا اچھا اوورسیز ووٹنگ پر ساری پارٹیز کے نمائن دے تھے ہم نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات تاہیے کہ دیکھو دو امکانات ہیں آپ سے ڈاک کے ذریعے ووٹ منگایا جا سکتا ہے ایک امکان یہ بڑا اچھا امکان ہے ایکسپنسیب بھی ہے ٹائم بہت لگتا ہے مگر آپ شاید واقف نہیں ہوں کہ ہوم ڈیلیوری آف میل میڈلی سٹ میں نہیں ہے ایمپلائر کے پاس سے لیے جاتی ساری ڈاک وہ ہفتے میں ایک ملتبہ سب کو ڈسٹیبیوٹ کرے یا نہ کرے جس کی مرضی تو لہٰذا یہ ہم نے ریجٹ کر دیا کہ پوسٹل بیلٹ کا امکان نہیں ہے مگر آج بھی آپ سیاستدانوں کو جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں جی پوسٹل بیلٹ لے آجے بھائی اس کی پریکٹیکالیٹی تو دیکھ لو نا تو لہٰذا وہ منطق ایک طرف رکھ دیں آپ لوگ رکھ دیں اور آپ لوگوں کو بھی کنونس کریں اچھا جی پوسٹل بیلٹ نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں ایمبیسی جا کر ووٹ دے دو کوئی ملک رسک نہیں لے گا ہماری اپنی بات چھوڑی کوئی رسک نہیں لے گا دوسری بات یہ ہو گئی تو لہٰذا فیزیکل ووٹنگ بھی ایمبیسیز میں ناممکن پوسٹل ووٹنگ بھی ناممکن تو واحد چوئی سے رہ گئی اگر جس میں سے بھی آپ تحریک انصاف کی یہاں لوگ ہوں تو آپ کی پارٹی فرنٹ ایج پر رہی ہے ٹیکنالوجی کے ماشاءاللہ کریڈٹ تو مسٹر عمران خان اور کریڈٹ تو آپ کے ساتھ